اسلامدیکم ٹی کے ٹیم و خوش آمدید تو بھئی آج میں کروں گا انبوکسنگ لینوو کے اس وائل لس ائرپورٹس کی موڈل ایسک ہے ایکس ٹی نائنٹی اور یہ اریجنل لینوو کے ائرپورٹس ہیں پرائس کی بات کریں تو بھئی وہ ہے تقریباً کوئی بائی سو سے تئی سو کے درمیان میں لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں تو جا کے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہو باقی اب زیادہ ٹائم نی ویس کرتے ہو اور آ جاتے ہیں اس کے ڈبے پہ ڈبے کو پر بھئی بنائی ہویا اس کی ہمیں جو نیچے والی سائٹ کو پر موڈل اور سپیکس وغیرہ کو منشن کیا ہے تو ڈبے کو ہی کھولتے ہیں اور ڈبے کے اندر سب سے پہلے ملتی ہے اس کی مینول جس کو روایتاں تھوڑا گراتے ہیں باقی ساتھ میں ملتی ہے کچھ ایکسٹرا ہیئر ٹپس وغیرہ جو کہ آپ اپنی جو ہیئر کنالہ کے ساتھ سے یوز کر سکتے ہو اور ساتھ میں ایک ٹائپ سی کیبل جو کہ کافی اچھی چیز ہے ٹائپ سی جو ہے وہ کمپنی آج کل یوز کر رہے ہیں تو یہ کافی صحیح سین ہے باقی ڈبے میں اب کچھ ملتا نہیں ہے تو آ جاتے ہیں سیدھا اپنے ائرپورٹس کے اوپر اور سب سے پہلے اگر بات کروں اس کی جو بیل کوالیٹی ہے اور جو آل آور جو پلاسٹک کی کوالیٹی ہے اس کی اور ڈیزائن کی تو بھئی ڈیزائن تقریباً سیم ہی ہے ایپل کے ائرپورٹس پرو جیسے ہی جو اس کی باڈی کی شیپ ہے وہ مجھے سیم ہی اس جیسی لگی ہے باقی جانتا کہ اس کی پلاسٹک کی کوالیٹی ہے تو وہ کافی صحیح یوز کیوئی ہے اور جو فرنٹ سائٹ ہے وہاں پہ اس کی جو کہلو لینوو کی برینڈنگ ہے اس کو کیا گیا ہے اور اس کی نیچے والی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ایل ایڈ انڈیگیٹر ہمیں مل جاتا ہے جو کہ بیسیکل اس کی چارجنگ اور جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اور نیچے والی سائٹ کے اوپر ایک ٹائپ سی پورٹ ہے جسے اب اسے چارج بغیرہ کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں ایک چیز کو ایڈ کروں گا جو اس کا جو لیچ ہے وہ کافی سٹک ہوتا اور کافی عجیب سی اس کی فیلنگ ہے نارملی جو ہمیں ائرپورٹ ہوتے ہیں وہ کافی کلکک ساونڈ اور اس کا جو بند ہونے کا جو آپ کہلو کافی سیٹسفائی کلک ہوتا ہے اس کے اندر وہ چیز ایڈنگ کیوی لینوو نے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے میرے خیال سے اس کی پلاسٹک رف ہے اس کی اجیس سے تو اس وجہ سے ایشو آ رہا ہے مگر اس کا جو لیچ ہے اس کا جو کہلو سین ہے وہ کافی عجیب سا زیادہ مزا نہیں آتا ہے اس کو بند کرنے ہم اور یہ تھوڑا بہت اڑتا بھی ہے مجھے کوئی اتنا آپ کہہ لو بورا نہیں لگا مگر جو لیچ ہے اس کے اندر ایشو ہے تو یہ اس کی چیز ہے باقی اگر اس کی کیس کی بیٹری کپیسٹی کی بات کر رہے تو وہ ہے ساڑھے تین سو ایمی ایچ کی یعنی کہ یہ اس کے جو ایئر برڈز ہیں انہیں چارج کر دے گا چار ٹائم بڑے آرام سے تو آپ کو چارجنگ کا اتنا کوئی خاص ایشو نہیں ہو آنے والا اس کے جو ایئر برڈز ہیں ان کی اپنی بیٹری ایر 35 ایمی ایچ کی تو چار دفعہ آپ آرام سے یوز کر سکتے ہو اور بیٹری ٹائم انگ جو ایئر برڈز کی ہے وہ تقریبا ہمیں ملتی ہے ساڑھے تین ساڑھے تین کہہ رہا ہوں دھائی گھنٹوں کی تو آل آور جو اس کا بیٹری ایکسپیرینس ہے وہ کافی صحیح ہے اور اگر ایئر پورٹس کی بات کریں تو بھئی ان کا بھی جو ریزائن ہے وہ بھی ایپل کے ایئر پورٹس پرو جیسا ہی ہے جو بس ڈنڈی ہے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے وہ تھوڑی سکوئر شیپ کے اندر ہے اور اس کے اندر ہمیں سینسرز وہ مل جاتے ہیں جس سے آپ اس کے ڈیفرنٹ جو ہے موڈز وغیرہ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہو اور سنگل ٹائپ کے اوپر آپ جو اپنی کول ہے اس کو ٹینڈ کر سکتے ہو اور باقی ڈبل ٹائپ کے اوپر جو آپ کے ساؤنڈ جو ٹریکس وغیرہ ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں مل جاتی ہے ریڈ اور لائٹ انڈیکیٹر جو کہ کنیکٹیویٹی کے بعد آف ہو جاتی ہے تو یہ اس کا سارا سین ہے باقی اس کا جو آل آور ڈیزائن ہے وہ سیم ہی ہے ایپل ایئر پورٹس پرو جیسا ہی ہے اس کے اندر ہمیں ایک پروکشمیٹی سینسر نہیں ملتا جو کہ اس پرائیس رینج کے اندر ہمیں کوئی بھی کمپنی نہیں جاتی تو یہ کافی آپ کہلو حضم کرنے والی بات ہے اور سینسر نہیں ملتا تو کافی صحیح ہے اس پرائیس رینج کے اندر کوئی بھی کمپنی نہیں دیتی تو اس لحاظ سے صحیح ہے اور اس کے جو ایئر پورٹس ہیں اس کی بھی جو کالیٹی ہے وہ بھی مجھے کافی صحیح لگی ہے تو کالیٹی وائز یہ کافی صحیح ہے اور کانوں کے اندر بھی جو ان کی فیٹنگ ہے وہ بھی کافی صحیح ہے تو all over جو اس کی build quality ہے وہ کافی صحیح لگی ہے باقی بھائی آپ کو بتاؤں میں اس کی sound quality کی تو بھائی sound quality کافی زیادہ اچھی ہے اس range کے اندر آپ کو normal chinese بھی ملتے ہیں اور کافی اور qc y وغیرہ ہوگے اور بھی کافی companies کے آتے ہیں تو اس لحاظ سے جو اس کی sound quality ہے وہ کافی اچھی ہے base ہمیں کافی اچھی ملتی ہے اور کافی یہ loud ہیں اور کافی clear sound ملتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ high volume کرو اور آپ کو جو واضح وہ پھٹنا شروع ہو جائے تو sound wise یہ کافی اچھے لگے اور مجھے جو all over sound کی quality ہے وہ کافی صحیح ہے تو sound wise یہ recommended ہے باقی آپ لوگوں کو اگر gaming's والی side سے بتاؤں تو یہ gaming کے لیے نہیں ہے آپ کو لیے tensi کا issue آئے گا تو یہ چیز mind میں رکھنا باقی اگر اس کی all over میں آپ کو بتاؤں تو میرا ہی آپ لوگوں کو یہ opinion ہے کہ اس کی latch اگر آپ لوگوں کو issue نہیں ہے تو آپ اس کو purchase کر سکتے ہو کافی اچھی ہے price range کے اندر آتا ہے اور لینوو کی طرف سے آتا ہے تو یہ کافی صحیح سین ہے باقی I hope آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی comments کے اندر کوئی اور بھی question ہے تو وہ بھی ایمیر سے comment section کے اندر پوچھ سکتے ہو باقی ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی